ہائی و دہین دہین خلاص آزا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سلام ہوں آپ کے ساتھ میں شکر الحمدللہ سب سے پہلے میں کہوں گا اور تمام میرے پردیسی بھائیوں کو جو یہاں سعودی ریبیہ میں مقیم ہے ان کو بھائی میری طرف سے مبارک ہو یار اس چیز سے ہماری جان چھوٹ گی ہے لیکن مکمل تفصیل آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں حرم یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف متعلق جو بھی نیو سامنے آئی ہیں عمرہ کے متعلق اور یہ ماسک آپ کہاں بھائی ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کن جو پر لگا سکتے ہیں کن جو پر آپ کو اگر آپ کی مرضیہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو فائن نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو پہلے سے جرمانے ہو چکے ہیں جن بھائیوں کو ماسک کے اوپر ان کو بھائی کیا ان کے وہ جرمانے معاف کر دی جائیں گے یا ان میں کوئی لیس کر دیئے کیا ڈھٹیل آ رکھی ہیں گھوم رہا ہوں یہاں پر آپ کہیں بھی گھوم رہے ہیں آپ دو چار پانچ آدمی ہی کیوں نہیں ہیں آپ ماسک نہیں لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی پبلک پلیس کے اوپر کسی مال میں کسی سینٹر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بھائی ماسک لازم ہوگا ہوتل میں کھانا کھانا جاتے ہیں یا شاتی آر وغیرہ یا کہیں بھی جاتے ہیں آپ یعنی کہ جہاں پر حجوم ہو پبلک پلیس والی جگہ ہو وہاں پر بھائی ابھی بھی آپ کو لگانا پڑے گا ورنہ آپ کو فائن ہو جائے گا اور کھانا کعبہ کے متعلق ابھی بات کر لیتے ہیں پہلے آپ کو باتا ہے ہی ساٹھ ہزار سے پلس میں ون ڈے ایک دن میں ساٹھ ہزار میں ساٹھ ہزار تک یہ ساٹھ ہزار پلس میں بھی عمرہ ظاہرین ایک دن میں بھائی عمرہ کر رہے تھے ابھی کی جو سوٹیاں چاہ رکھی تھے یہاں پر میں آپ کو اس کے متعلقے کی ویڈیو بھی دکھا رکھا ہوں شاید خود کی تو ابھی حال ہی میں جو وہاں عمرہ کے اوپر گیا ہوا تھا تو بھائی ابھی وہ چیز ختم کر دی گئی ہے یعنی کہ محجد الحرم کو بھائی فل کر دیا گئے وہاں پر فل تعداد میں ابھی عمرہ ظاہرین عمرہ کر سکیں گے یعنی کہ سہن کے اندر یا اوپر فرسٹ فلور یا سیکن فلور جو تواف والی جگہ ہوتی ہے یا سفہ مروہ کے لیے جو تین مقامات یعنی کہ سٹیپ بنائیں گے نیچے والی جگہ وہ پھر فرسٹ فلور ہے پھر سیکن فلور ہے تو وہ فل ہوں گے جتنا بھی عمرہ ظاہرین ہوں گے وہ سب کے سب عمرہ سہن میں اوپر تواف والی جگہ میں سفہ مروہ میں جتنے بھی وہ کھلے سے گھوم سکیں گے یہ نہیں ہوگا کہ لائن ویس چلیں گے اور ایک دن میں ساٹھ ہزار ہوں گے ایسا نہیں ہے فل ہی بول دیا گیا ہے جتنے بھی عمرہ ظاہرین آئیں وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں اچھا آپ کو بھائی پرمیشن تصریح ابھی بھی لینی پڑے گی اور محجد الحرم کے اندر آپ کو ماسک کا استعمال بھی کرنا پڑے گا پبل کی پیس اور محجد الحرم کے اندر آپ کو ماسک کا استعمال ابھی بھی کرنا پڑے گا کھلے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں میں آپ کو بتا رہا ہے ویڈیو میں میں نے وہ نہیں بتائی یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا کر وہ یہ ہے جی کہ اس کے بعد یعنی کہ یہ جو ماسک کے مطلق جو سکتی تھی اس کو ختم کرتی ہے گیس میں نرمی کرتی گئی ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ بھائی سعودی گورنمنٹ کے طرف سے میرے حساب سے فلیٹس کا ہوگا اور آنے والے کچھ ہی لینوں میں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پہلے سے اس کے اوپر فائن ہو چکا ہے آپ نے ماسک کہیں نہیں لگایا ہوا تھا تو آپ کو ایک ہزار ریال کا فائن ہو چکا ہے تو بھائی ابھی آپ ایسا کریں کہ آپ خود سے ان کو اپیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اپیل نہیں کر سکتے آپ کے نام کے اوپر پڑا ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد وہ آپ کے نام سے ہٹا دیے جائے گا لیکن ابھی تک فائن موجود ہیں اور پبلک پلیس کے اوپر اگر آپ ماسک نہیں لگائیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو فائن ہوگا لیکن اگر آپ خروج نہائی پر جائیں گے تب آپ کو وہ ایک ہزار ریال دینا پڑے گا اگر آپ چھوٹی کے اوپر جاتے ہیں یہاں سعودی ریبیا سے پھر آپ کو وہ اس ٹیم بھی ایک ہزار نہیں دینا پڑے گا یعنی کہ آپ واپس آئیں گے اس ٹیم آپ دے لیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ فائنل اگزٹ کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو وہ ایک ہزار کا فائنل دینا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں وہ بھی ختم کر دیے جائے گا